بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 481 محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی زہر یا عاصر کی ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں دو رکت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا اس کے بعد ایک لکڑی کی لاتھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائیں رخصار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی سے سہارہ دیا جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے حاضرین میں ابو بکر اور عمر عدلہ تعالیٰ انہوں بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی حمد نہ ہوئی انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذلیدین کہا جاتا تھا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا چاہ ذلیدین صحیح کہہ رہے ہیں حاضرین بولے کہ جی ہاں یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور صحف کا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر 482 موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافے کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا فقط مقام شرف روحہ کی مسجد کے مطالق دونوں نے اختلاف کیا سحی بخاری حدیث تمبر چار سو تیرہ سی موسیٰ بن اقبا کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے تو آپ نے ذو الحالفہ میں قیام فرمایا ذو الحالفہ کے مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذو الحالفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عطیق کے نشیبی علاقے میں اترتے پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے یعنی بتحا میں یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں ایک گہرا نالا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نماز پڑھتے اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالی کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاتھ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چورہ سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافے سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحہ کی مسجد کی قریب ایک چھوٹی مسجد ہے عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہ ہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے ہو جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ صحیح بخاری حدیث نمبر 485 عبداللہ بن عمر اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحہ کے آخری کنارے پر واقع ہے اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی اور قطعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر جب روحہ سے چلتے تو زہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے جب یہاں آ جاتے تو زہر پڑھتے اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا صحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث 486 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریا رویسہ کے قریب ہے پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں صحیح بخاری حدیث 487 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑھتا ہے اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریہ ارج سے سویج جھلنے کے بعد چلتے اور زہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 488 عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہر شاہ پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں یہ ڈھلوان جگہ ہر شاہ کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 488 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرز زہر ان کے نشیب میں ہے مدینہ کے مقابل جبکہ مقام سفراوات سے اترا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کرتے تھے یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 499